بہرام جنون اپیسوڈ 5-6 with اپیسوڈ 7 ٹیزر شایان اب کیا کرنے والا ہے؟ کیا شایان سجیلہ کے بارے میں شانزے کو بتا دے گا؟ اس ٹرامے میں ہم نے دیکھا ایک میسنا ہیرو اور شانزے نے ڈالا شایان کی عزت پر ہاتھ شایان اس وقت تو برے طریقے سے پھنس چکا ہے شانزے نے اس کو اپنے گھر بلا لیا وہ بھی ماں باپ سے ملوانے اور دوسری طرف سجیلہ مو سوار کر بیٹھ رہی ہے منگنی کروانے کیونکہ دولت کی برسات نئی گاڑی فلیٹ سب اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے شایان یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی سجیلہ کے لیے مرا جا رہا ہے حالانکہ آج اگر یہ جوب ختم ہو جائے تو سجیلہ اس کو دیکھے گی بھی نہیں جیسا کہ نادیا نے شایان کو آلریڈی بتا دیا تھا کہ اگر جوب چھوڑ دی تو سجیلہ تو گھر کا دروازہ بھی تمہارے لیے نہیں کھولے گی شایان کو ایک طرف تو امید لگی تھی کہ اب محبت اس کو مل جائے گی یعنی سجیلہ لیکن شانزے کا محبت کا اظہار اور پھر گھر بلانا اب شایان کیا شانزے کو کھل کر سجیلہ کے بارے میں بتا دے گا ویسے جوب چھوڑ کر تو وہ ایک دفعہ دیکھی چکا ہے کہ کس طرح اس کے گھر والے اس کو جوب تو چھوڑنے نہیں دیں گے پھر نادیا کے سسرال نے بھی بھائی کی جوب کی خبر سنتے ہی رابطہ کر لیا جو کہ ایک انہونی تھی کیونکہ وہ لوگ تو نکاح کر کے بھول ہی گئے تھے اب ایسے میں دوبارہ جوب چھوڑنا ناممکن ہے شایان کے لیے پھر شانزے سے گھر والوں نے بھی مل لیا اور یہ بھی جان لیا کہ وہ کتنی مہربان ہے شایان پر تو ایسے میں نادیا کی شادی پر شانزے پانی کی طرح پیسہ بہائے گی اس لیے شایان اس وقت رزس ضرور کرے گا لیکن شانزے کو سجیلہ کے بارے میں بتانے کی غلطی تو بلکل بھی نہیں کرے گا ریویو میں ہے بہت کچھ اور لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی چٹ پٹی خبر آج تک ہم نے ڈراموں میں میسنی ہیروینزی دیکھی دی جو بھولی بن کر ہیرو سے ہر چیز بٹورنے کے بعد مکر جاتی دی تو آئیے آپ پیش ہے ایک میسنہ ہیرو شایان جو مزے سے بائک بھی لے چکا ہے پھر فلیٹ اور جوب بھی آرام سے قبول کر لی کیا اس کو نہیں پتا کہ کون سی ایسی جوب ہے جس میں اتنی بڑی سالری ملتی ہے پہلے ہی دن فلات مل جاتا ہے گاڑی مل جاتی ہے بھولا بن کر اس وقت تو سب کچھ وصول کرتا جا رہا ہے غیرت اس کی جاگی تو اس وقت جب شرٹس شانزے اس کو گفٹ کر رہی تھی ہم بتاتے ہیں اصل چکر یہ تھا کہ موصوف تو کریڈٹ کارٹ کے چکر میں تھے شانزے بھولی نے اپنی پسند کی شرٹس لے لی اگر اس کے حوالے وہ کریڈٹ کارٹ کر دیتی تو شایان بھولا بن کر وہ بھی لے لیتا اور اپنی کیا سجیلا کی بھی خوب شاپنگ کر لیتا اور فیملی کی بھی اور کہتا کہ کمپنی نے شاپنگ کے لیے کارٹ دیا ہے ہے نا انٹرسٹنگ کتنا بھولا اور میس نہ ہیرو ہر چیز شانزے سے آرام سے لیتا جا رہا ہے لیکن مو پر وہی بجے ہوئے ہیں بارہ اب ہوتل والی سین میں شانزے نے شایان کا ہاتھ کیا پکڑا وہ تو اچھل ہی گیا جیسے شانزے نے شایان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو حالانکہ پہلے دن سے شانزے کی انٹینشنز تو بالکل کلیر ہیں کہ وہ شایان سے محبت کرتی ہے پھر شایان کو نہیں پتا یہ کیسے ہو سکتا ہے اب یہ میس نہ ہیرو چپ چاپ سجیلا سے انگیجمنٹ کر لے گا اور شانزے کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گا اور شانزے کے والدین سے بھی جل جب ادیر ملنے تو چلا ہی جائے گا بھلے ابھی ٹال دے لیکن بعد میں ملے گا ضرور مل کر دونوں لڑکیوں یعنی سجیلا اور شانزے کو ساتھ ساتھ چلائے گا بہن کی شادی بھائی کی تعلیم گھر کے حالات اور سجیلا کے لالچ کی وجہ سے یہاں ہیرو نہیں بلکہ ہیروین شانزے سچ میں بہت بھولی ہے جس طرح شایان کی ماں کے گلے لگ کر وہ رو پڑی محبت کی ترسی لڑکی جب شایان اس کو اپنے مقاصد کے لیے جوز کرے گا تو راز کھلنے پر شانزے ٹوٹ جائے گی شانزے کی دوست ایک بار پھر آستین کا سام ثابت ہوئی اس کے لیے اور شانزے کی شکایت لگا دی آ کر اسی کی ماں کو خیر یہ شانزے کے حق میں اچھا ہو گیا تھا آپ کو ڈراما کیسا لگ رہا ہے ہیرو ہیروین دونوں کی آن سکرین کیمسٹری کیسی لگ رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا کوئی لڑکا اس طرح ساری چیزیں ایکسپٹ ایک لڑکی سے کر سکتا ہے بینا یہ جانے کہ وہ لڑکی یہ سب کچھ کیوں دے رہی ہے اپنے کومنٹس کا اظہار ضرور کیجئے ہمیں رپلائے کر کے بہت خوشی ہوتی ہے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہم ملیں گے دوبارہ